اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَضَعُ الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّةِ سورہ مریم کی آیت نمبر ون سک تلاوت کی گئی ہے ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ان کے بعد کچھ نافرمان لوگ آئے جنہوں نے صلاة یعنی نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے ہن قریب یہ خسارہ اٹھائیں گے اس آیت کے حوالے سے آج ہم ذکر کریں گے کہ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ تعالی نے اس آیتِ کریمہ میں اس آیت سے کئی آیات پہلے بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا اچھے لوگوں کا ذکر کیا اور انبیاء کے ماننے والوں کا ذکر کیا اس کے بعد یہ کہا کہ ان سب اچھے لوگوں کے بعد کچھ ایسے لوگ بھی آئے جو نافرمان تھے کیا نافرمانی تھی دو نافرمانی ان کی تھی اضاعُ الصلاة انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا تھا وَاتَّبَعُ الشَّحَوَات اور دوسری نافرمانی کیا تھی یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے لگے تھے خواہشات کو فالو کرنے لگے تھے یہ دو ان کی خرابیہ تھی اس لئے یہ کیا تھے نافرمان لوگ تھے اور انجام ان کا کیا بتایا گیا کہ ان قریب یہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے یعنی اگر توبہ نہیں کرتے ہیں ایسے ہی صلاة کو نماز کو ضائع کرتے رہیں گے اور اسی طرح خواہشات کے پیچھے چلتے رہیں گے خواہشات کو چھوڑنے چھوڑیں گے نہیں باز نہیں آئیں گے تو ان قریب یہ خسارہ اٹھائیں گے اب یہاں پر جو چیز ہمیں جاننی ہے وہ کیا ہے کہ صلاة کو نماز کو ضائع کرنے کسے کہا جاتا ہے ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے تو امان ابن کثیر رحمہ اللہ جو تفسیر ابن کثیر کے لکھنے والے ہیں انہوں نے اس سلسلے میں پانچ قول ذکر کیے ہیں وہ میں آپ اثرات کی خدمت میں ذکر کروں گا یہ قول جو ہے یہ باتیں جو ہے ہمارے اصلاف کی ہیں سب سے پہلا معنی جو صلاة کو ضائع کرنے کا کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد بلکل نماز نہیں پڑنا ہے بلکل نماز نہیں پڑنا ہے یعنی جو انسان کی زندگی میں نماز ہے ہی نہیں وہی صلاة کو نماز کو ضائع کر رہا ہے پہلا بات یہ ذکر کی گئی ہے اور امام شافی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ نماز کا چھوڑنے والا کافر ہے نماز نہ پڑنے والا وہ کافر کہلائے گا یہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کا قول انہوں نے نقل کیا دوسرا قول بتایا گیا کہ امام اوزاعی نے موسیٰ بن فلیمان سے اور انہوں نے قاسم بن مخیمرہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے اضاع المواقیت نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کے وقت پر اس کو نہیں ادا کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے پانچوں وقت کی نماز ادا ہو رہی ہے لیکن نماز کے وقت پر اس کو ادا نہیں کرتا باکتی وقت کو ختم کر کے ضائع کر کے یہ معنی اس کا یہ ہے اور اگر وہ نماز چھوڑی دے رہا ہے تب تو وہ کفر کر رہا ہے نماز چھوڑ دے رہا تو کفر ہے نماز کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے نماز ہے لیکن اس کو ضائع کرنے کا مطلب کوئی چیز ہے پھر اس کو ضائع کیا جائے گا جو چیز ہے ہی نہیں تو اس کو ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے اللہ تعالی نے نماز کو ضائع کرنا کہا یہ نہیں کہا نماز چھوڑ دیا انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ نماز کو ضائع کر دیا مطلب جو چیز تھی اس کو ضائع کیا خراب کیا تو کیا تھا نماز پڑھتے تھے لیکن وقت پر ادا نہیں کرتے تھے یہ اس کا معنی ہے اور اگر سیرے سے تھا ہی نہیں نماز اب تو کفر ہے وہ دوسری بات ہوگی تیسری بات انہوں نے ذکر کی یہ روایت جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے یہ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز کا ذکر بہت کیا ہے کبھی کہا اللہ دینہم عن صلاتہم صاہون کبھی کہا علی صلاتہم دائمون کبھی کہا علی صلاتہم یحافظون اس طرح کی بہت ساری جگہوں پر وہ نماز کو پابندی سے ادا کرتے ہیں وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں وہ نماز سے غافل نہیں ہوتے یہ بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کہیے کیا مطلب ہے اس کا تو انہوں نے کہا ان سب سے مراد وقت پر ادا کرتے ہیں اس سے مراد نماز پڑھتے نہیں ہیں بلکہ اس کے مراد یہ علی مواقع دیا نماز کو وقت پر ادا کرتے ہیں اور ہم اس سے صرف وقت ہی سمجھتے ہیں اور اگر کوئی چھوڑ دیتا تو یہ کفر ہے نماز کو چھوڑ دینا کیا ہے کفر ہے یعنی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے وہ تو کفر کرتا ہے لیکن یہاں جتنی جگہ نماز کا ذکر آیا ہے اس میں سب سے مراد کیا ہے نماز کو وقت پر ادا کرنا ہے اگر کوئی وقت پر ادا نہیں کرتا ہمیشہ مسلسل اس کا یہی معاملہ ہے کہ نماز کو اس کی ادا کے وقت پر ادا نہیں کرتا بلکہ ادا کے وقت سے اٹھا کر اور وقت میں ادا کرتا ہے فجر کا وقت نکل جاتا ہے زور کا وقت نکل جا رہا ہے اثر کی وقت میں ادا کر رہا ہے اثر کا وقت نکل جا رہا ہے مغرب کے وقت میں ادا کر رہا ہے مغرب کا نکل جا رہا ہے عشاء میں ادا کر رہا ہے عشاء کا وقت فجر میں ادا ہو رہی ہے عشاء چھوڑ دیتا ہے سو جاتا ہے صبح عشاء پڑھ رہا ہے تو یہ سارا اگر اس کا معاملہ یہی ہے کبھی امرجنسی میں مجبوری میں الگ مسئلہ ہے لیکن ہمیشہ اس کا یہ معامل بن چکا ہے تو اسی کو کہتے ہیں نماز کو زائے کرنا ہے اسی کو کہتے ہیں صلات کو زائے کرنا اس کے بعد چوتہ چوتھی چیز جو ذکر کی ہے چوتھی بات وہ کہتے ہیں کہ امام مسروق رحم اللہ کہتے تھے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان پنج وقتہ نماز وقت پر عدا کرے اور اس کا نام غافل میں لکھ دیا جائے یہ کبھی ہو نہیں سکتا اور نماز کو زائے کرنے میں کتائی کرنے بہت بڑی حلاکت ہے تباہی ہے اور اس کی تباہی کیا ہے زائے کرنا نماز کو زائے کرنے کا مطلب لوگ یہ سمجھتے کہ نماز چھوڑنا نہیں ہرگز نہیں نماز کو زائے کرنے کا مطلب ہے اس کو وقت پر عدا نہ کرنا جو چھوڑ دیا وہ تو کفر کیا اور جو وقت پر عدا نہیں کر رہا وہ نماز کو زائے کر رہا ہے یہ چوتھی بات ہے پانچوی بات جو عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے منقول ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی کونسی آیت جو ابھی میں نے پڑھی ہے سورہ مریم کی ان سٹھ نمبر کی آیت یہ آیت پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ نماز کو زائے کرنے کا مطلب نماز کو چھوڑنا نہیں ہے نماز کو زائے کرنے کا مطلب اس کے وقت کو زائے کرنا ہے گویا یاد رکھیں نماز کے بارے میں تین چیزیں فرض ہیں نمبر ایک نماز تو فرض ہے زندگی میں نماز ہونا چاہیے اس کے بعد نمبر دو وقت پر ہونا چاہیے وقت پر عدا کرنا بھی فرض ہے نمبر تین مردوں کے لئے ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر عدا کریں گے یہ تین واجبات ہیں نماز کے اندر نماز بھی ہونا چاہیے زندگی میں یہ بھی فرض ہے نماز کو وقت میں عدا کرنا یہ بھی فرض ہے اور مردوں کے لئے نماز کو مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ عدا کرنا یہ بھی فرض ہے یہ تینوں چیزیں واجبات ہیں اگر اس طرح کہاں کوئی نہیں عدا کرتا اس میں کوتا ہی کرتا ہے اور سستی کائلی سے کام لیتا ہے تو وہ نماز کو ضائع کرنے والا ہے اور فتوہ آپ کو سامنے ذکر دوں شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ حفیظ اللہ یہ کہتے ہیں کہ جو انسان سستی اور کائلی اور نماز کو کمتر سمجھ کر ہمیشہ ضائع کرتا ہے پڑھتا نہیں ہے تو اس کو اس سے بات نہیں کیا جائے گا اس سے سلام نہیں کیا جائے گا اس کو چھوڑ دیا جائے گا بائیکارٹ کیا جائے گا اس کا یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے اس کا شوشل بائیکارٹ کیا جائے گا یہ موجود ہے فتوہ اگر وہ مسلسل نماز تر کرتا ہے مسلسل سستی کائلی کرتا ہے اس نے پڑھتا نہیں ہے پڑھ لیں گے کیا کہتے ہیں لوگ پڑھ لیں گے ہاں کل سے شروع کریں گے یہ نماز کی توہین ہے کل سے شروع کر دیں گے مطلب کیا نماز کی توہین ہے یہ یہ نماز کی کیا ہے توہین ہے وہ نماز کی توقیر نہیں کر رہا اللہ کے حکموں کو وہ حقیر سمجھ رہا یہ مطلب ہے اس کا اس کا تعلق کسی انسان سے نہیں کسی عالم سے نہیں ہے اس کا تعلق اللہ کے حکم سے ہے یہ ہے یہ بات تو بہرحال نماز کو چھوڑنے والا کون ہوتا ہے اور نماز کو ضائع کرنے والا کون ہوتا ہے نماز کو چھوڑنے والا تو کافر ہو جاتا کل عدیس آئے گی انشاءاللہ لیکن نماز کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے میں نے پانچ سلف کی اخوال کے روح میں بتا دیا کہ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب وقت پر ادا کرنے اگر ہم سے کبھی جماعت چھوڑ جاتی ہے یا وقت پر ادا نہیں ہو پاتی ہے مسجد میں نہیں ادا پاتی ہے کسی ضروری کام کی وجہ سے تو کم سے کم اس کے وقت میں ہم ضرور ادا کر لیں کم سے کم اس کے وقت میں جتنا وقت ہے نماز کا یعنی فجر کا جتنا وقت ہے اس کے اندر ادا کر لیں زور کا جتنا وقت ہے شروع اور آخر اس کے درمیان ادا کر لیں آثر کا جو وقت ہے شروع اور آخر اس میں عدا کر لیں جماعت کے ساتھ نہیں عدا ہو پارے کسی مجبوری کی وجہ سے کسی حضر شرعی کی وجہ سے لیکن وقت پر عدا کریں کم سے کم اتنا خیال ضرور رکھیں ورنہ اس وعید کے اندر شامل ہو جائیں گے اور آگے اللہ تعالیٰ نے وَتَّبَعُ الشَّحَوَاتِ کہا ہے اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جو نماز چھوڑتا ہے حقیقت میں وہ اپنے نفس کے پیچھے چلنے والا بن گیا ہے یا نماز کے وقت کو ضائع کر رہا ہے گویا وہ اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلنے والا بن گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں نماز کو ضائع کرنے سے محفوظ رکھیں نماز کی بابندی کرنے کے توفیق عطا فرما آمین